کیسے روئید بھئیہ آج ہم نے کیسے ٹھوکا بھئیہ پھر ندرلینڈ کو بھئیہ ہم جیت جائیں گے یہ تو سب کو معلوم تھا بابر بھئیہ والے آس امید لگا کے بیٹھے تھے کہ آج ندرلینڈ سے ہم ہار جائیں لیکن بھئیہ ہم نے تو ایسے ان کو پیٹا درد ان کو ہوا بھئیہ ہمارا رن ریٹ ان سے اوپر چلے گیا بھئیہ اب ہم کیول دو میچ اور جیتے ہیں پیسے بھی اب بھئیہ بابر بھئیہ ہماری ٹیم پہنچوں کیے چوتھے نمبر پڑھائے گی تم باہر کا راستہ ناپ لو بھئیہ اب بس کر سسوری کے فوکڑ میں ٹینٹیں نہیں کر آگے تیرے چار میچیں ادھر بھئیہ تو دو ہار جائے گا تو ہمارا راستہ بن جائے گا رہی بات رن ریٹ کی وہ ہم بڑیہ کر لیں گے بھئیہ ہم چار میچ بچ ہوئے جیت لیں گے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے تم جتنا مرضی زور لگا لو بھئیہ کچھ نہیں ہوگ خامکہ پینٹ اپنی خراب کرو گے فوکڑ میں زور نہیں لگاؤ لکھ لو بھئیہ چوتھی ٹیم ہماری ہوگی اوہ بابر بھئیہ بس کر اب جا کے ڈابر کا تی لگا اپنے ان پلیروں کو بھی لگا ڈال بودھ نہیں کوئی کچھ نہیں ہونے والا سٹیلیا والے آئیں گے ایسے تو فوکڑ میں اور بھی آس امید لگا کے بیٹے ہیں سری لنکا والے انگلینڈ والے لیکن بھئیہ سب بکا کسی کا بھی کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ چارٹی میں کنفرم ہوگی ہیں ہم ہیں انڈیا ساؤتھ فریقہ نوزی لینڈ چوتھے نمبر پر یہ سٹیلیا بھئیہ تمہارے بس کی بات نہیں تم بھئیہ چوتھے نمبر پر کہاں آخر میں آٹھ میں نمبر پر جا کے روح ڈھوڑ تروید بڑھدر یہ لوگ نہیں ایسے مانے کے فوکڑ میں ٹینٹیں کر رہے دو دن باقی ہیں بس ستہ اس تاریخ کو ہم سے ان کا مقابلہ ہوگا ساؤتھ فریقہ والے یعنی ہم ان کو پیلیں گے پھر تو پکا ان کو باڑھ کر آستہ بلکل صفائی سے نظر آ جائے گا بھوتنی والوں کو پھر بس دھکا دیں گے موں کے بل جا کے پاکستان میں گریں گے بس پھر سمجھ جائیں گے ایسے فوکڑ میں ٹینٹیں کرنے تو بھائیہ ان کو ایک دو دن بھی بس کرتا ایڈن مارکن کے بچے بھوتنی کے تیرا تو بھائیہ ہم گیند بنا کے وہ ڈار ڈالیں گے بھوتنی کے پچھلے سال بھی ہم نے تمہاری ٹیم کو ٹھوک کے بڑیا آغاز کیا تھا ویشو کب کے بیچ و بیچ اس بار بھی ایسا کریں گے پہلے آپ کو ٹھوکیں گے اس کے بعد بنگلہ دیش کو پھر بھائیہ نوزی لینڈ کو چار تاریخ کو اور اندی میں جا کے انگلینڈ والوں کو ٹھوکے سیدھا سمجھ فائنل میں دیکھ لینے کا اب بس کر پاکستان والوں ہمارے چار میچ باگی ہے دو تو بھائیہ بلکل ایسی ہے بنگلہ دیش اور افغانستان کے ساتھ یہ ہم جیت جائیں تو ہم تو بھائیہ چلے جائیں گے انگلینڈ اور نوزی لینڈ والا ہم بے شک ہار بھی جائیں پھر بھی ہمارا تم سے رن ریڈ بڑیا رہے گا لیکن اس بات کا کیا گرنٹی ہے کہ تم چاروں میچ جیتے گا ہم کو لگتا تم ایک میچ بھی نہیں جیتتا اگر جیت بھی گیا نا تو ہم دو میچ بھی جیت کے نا جائیں گے آگے اب تم فوکڑ کے خواب کیوں دیکھ رہے ہو دماغ صحیح ہوتا ہے کیا تمہارا یاد بس کرتا پینٹ بھائیہ نوزی لینڈ والے آپ کو پیل ڈالیں گے بس انگلینڈ والے آپ کو پیل ڈالیں تو ہم بھی رن ریڈ آپ سے بڑیا کر لیں گے ہو سکے آپ کو افغانستان بھی پیل ڈالیں پھر بنگلہ دیش بھی پیل ڈالیں پھر ہم ایک میچ اور ہار کے بھی آگے پہن جائیں گے لیکن اب ہم نے ٹھان لیا سم میچ جیتیں گے ہماری جگہ بننگ ڈالیں گی تم دیکھتے جاؤ کیسے بندی ہے اب چپ بھوٹنی کا بابر ڈابر ہم آئے ہیں ہمارا نام ہے بین سٹوک بھوٹنی کے ہم اسٹریلیا سے جیتیں گے تو دوسری ٹیموں سے آ رہیں گے کیا ہم بھی کیول تین میں چارے ہم سب میں جیتے گے چوتھی ٹیم ہم بنیں گے ہم جائے گی سمی فائنل میں نہ اسٹریلیا جاتا نہ تم جاتا ٹھیک ہے فگڑ میں ٹین دے نہیں کرو ابھی تو ہم کو اپنا جلوہ دیکھانا ہے اور ویشو کبھی جیت کے لے کے جانا ہے کہ بچے تم نے کیولے ہی کی میچ جیتا جو جیت لے آپ تمہیں ایک میچ بھی نہیں جیت پاؤ گے سسور کے ناتی تین ہار چکے ہو تین چار اور ہار ہوگے تمہارے بس کی بات نہیں ہے ہم بھی ٹھوکیں گے کل سیڈی لنکا والے بھی آپ کو ٹھوکیں گے آپ کی بس کی بات نہیں ہے ویشو کبھ ہماری ٹیم جیتے گی ایک بار ہماری ٹیم سمی فائنل میں پہنچ جائے نا پھر ہم دیکھتے ہیں کون سالہ ہم کو روکتا ہے ویشو کبھ جیتنے سے شاکیل بھائیہ ہماری ٹیم سمی فائنل میں بھی جائے گی ادھر بھی کوئی بھوتنی کا سسور کا ناتی نہیں ہم کو روک پائے گا ان کو کرنے دو فوکر میں ٹینٹیں بھائیہ پچھلے میچ میں بابر آزم کا میرا بلہ چلا آپ دیکھ رہا ہے میرا جلوہ اسے ٹھوکیں گے ساؤتھ فریقہ کو اس کے بعد جو بھی آئے گا پھر بھائیہ سمی فائنل میں چوتھے نمبر پار آئے تو انڈیا کے ساتھ ہی ہوگا سمی فائنل میں ٹھوک کے ان کو باہر کا راستہ دکھائیں گے پھر فائنل شان سے کھیلیں گے اور جیت کے آئیں گے ابے بس کرو بابر بھائیہ جا کے ڈابر بابر کا تیل لگاؤ اور جا کے اپنا کام دندہ کرو بھائیہ سمی فائنل میں تمہاری ٹیم نہیں پہنچے گی اگر گلتی سے پہنچ گی یہ سامنے تمہارے انڈیا کھڑا ہے بھائیہ فائنل تو ہمارا تمہارا کبھی ہوگا نہیں لیکن سمی فائنل میں تم سے اسے تم کو ٹھوکیں گے اس لیے بھائیہ کہہ رہے ہیں کہ بھائیہ نہیں آنا گلتی سے بھی نہیں آنا ٹھیک ہے نہیں تو پوری طرح کیسے پٹے جاؤ گے پھر پوری زندگی کیا بھلکہ میں شاہ کے لیے تمہارے دیش سے کٹ کٹ کا نام اور نشان خاتم ہو جائے گا ٹھیک ہے بھائیہ یہ کیولی ایک فنی ویڈیو تھی ویڈیو کو لیکھ کر لو